مینگو ایس کریم آپ گھر میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں؟ ملائم ہوگی، ٹیسٹی ہوگی، کمال کی ہوگی، درمیوں کا گفت ہوگی آدھا کلو دودھ ہم نے یہاں پہ پین میں ڈال کے چولے پہ چڑھا دیا آدھا کپ دودھ کا روم کمپریچر پہ یہاں پہ لے لیا یہ میرے پاس مینگو ایس کریم فلیور پوڈر ہے مارکیٹ سے مل جاتا ہے ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ڈال لیں گے اچھا طریقے سے اس کو ہم میکس کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اچھا طریقے سے ہم نے میکس کردیا اینوڈ دوڈ بایلن for CHANigning دودھ کو شامل کر دیں گے اور اس کو اس طریقے سے ہلا دیں گے ہم یہ جو آئس کریم فلیور میں دودھ میں虎ا کے اپن ہے دودھ میں اس کو ہلکاڈا دالیں گے اس طریقے سے ہے علائیں گے پھر ہلکاڈا ڈالیں گے وکفے وکفے سے ڈالیں گے جس میں اس میں تک آئیوں سے دیا مینگو کا کلر نظر آئے اور ہلکا سا اس کا زیادہ نہیں ڈال لیں گے ڈارک نہیں کریں گے مکس کر لیں گے اس طریقے سے اب اس کو ہم دو سے تین منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پر کوک ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے دو سے تین منٹ ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پر کوک کر لیا اچھے طریقے سے تھک نسل کی ہلکی آنی شروع ہوں گے زیادہ نہیں کوک کریں گے فلیم کو پھنک کر دیں گے پنکھے کے نیچے رکھ دیں گے کمپلیٹ تھنڈا کریں گے یہ مٹیریل ہمارا مکمل کمپلیٹ تھنڈا ہو چکا ہے یہاں پہ ایک بال میں ہم نے ایک کاف چائے والا سویٹ ویپنگ کریم لے دی اس کو ہم ویپ کریں گے تھنڈی ہے یہ جو الیکٹرک بیٹرس ہے ٹھیک ہوگی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم چار منٹ ہم نے کریم کو ویپ کیا اور اس کنڈیشن میں آ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مٹیریل اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر شیفٹ کریں گے شیفٹ کرنے کے بعد میڈیم سپیڈ پہ ایک منٹ کے لیے تمام چیزوں کو ویپ کریں گے ایک منٹ ہم نے مزید ویپ کیا تمام مٹیریل کے ساتھ اس کو ہمارے پاس آدمونیم فائل ہے ہمارے پاس آدھے گھنٹے کے لیے اسی بال میں فریزر میں چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد فریزر سے نکال لی ہم نے اس کریم کو اس ٹائم پہ آکے ہم ہم ایکٹرک بیٹر کی مدد سے 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے اس کو پھر بیٹ کریں گے اس پر آسسس کو کرنے سے اس کے اوپر کرسٹل نہیں بنیں گے برف نہیں جمیں گی آسکریم ہماری ہارڈ نہیں ہوگی نرم اور سوفٹ بنیں گی ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نے بیٹ کر لیا اب ہم اس طرح کا ایک باکس دے لیں گے ایر ٹائٹ اس کے اندر تمام آسکریم کو ہم شیفٹ کر دیں گے تمام آسکریم کو ہم نے اس میں ایر ٹائٹ جار میں شیفٹ کر دیا اس کو اس طرح آپ کر لیں گے اوپر سے کور لگا دیں گے آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں چھوڑ دیں گے اوپر والے خانے میں آٹھ گھنٹے ہم نے فریزر میں چھوڑا اسکریم کو آٹھ گھنٹے کے بعد اس کا کور کھولنے لگے ہیں کنڈیشن آپ کو دکھانے لگے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں کس طرح سے یہ اچھے طرح سے جم چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں دیش اوٹ کریں گے اس طرح سے اس کو یہاں پہ اس طرح سے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم نے یہاں پہ بھی دیش اوٹ کر لیا ہلکے ہلکے یہ اس طرح سے بادام پستہ یہ مربع ہمارے پاس دو کلر کے کرین کلر کا جو اچھے طرح سے ہم نے واش کر لیا تھا اس کو ریڈ والا اس طرح سے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ